پاؤٹا صاحب سے لگاتا سڑک درگٹناوں کی گھٹنائے سامنے آ رہی ہیں ان گھٹناوں پر روک لگانے کے لیے ماسٹر پلان تے آ کیا گیا ہے پاؤٹا صاحب میں سڑک درگٹناوں کا گراف کم کرنے کے لیے ڈی ایس پی بیر بہدر خود سامنے آئے ہیں شہری علاقوں میں ساتھ ساتھ گرامیڈ علاقوں میں بھی جاگ روپتہ بھیانچ لائے جا رہا ہے پاؤٹا صاحب کے ڈی ایس پی بیر بہدر نے بتایا ہے کہ زیادہ تر ایکسیڈنٹ کی واردات این ایچ کے سامنے آ رہے ہیں ڈی ایس پی نے چالکوں سے این ایچ پر گاڑی چلا تے وقت واہنوں کی رفتہ کم کرنے کی اپیل کی ہے یہ ابھی پچھلے کچھ سمیے سے پاؤٹا صاحب میں جو نشنال ہی وے ہے پلس جو روڈل گھوڈ جتنے بھی ہیں تو وہاں پہ دو گھٹنائیں سر گھٹنائے ہوئی ہیں موسیلی چھوٹے واہنوں کی ہوئی ہیں اور اس میں ہم نے ابھی کیمپین بھی چلائی ہوئی ہے جس میں نشنال ہائی بے میں تو لوگوں کو جیسے جاگروپ کرتے ہی ہیں اور جو وائیلیشن کرتے ہیں ان کے چلاان بھی کر رہے ہیں بٹ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو روڈل روڈ ہیں ان میں لوگوں کو جاگروپ کیا جائے تو ان کے ڈاکیمنٹ چیک کیے ہیں اور ان کو ہدایت کی ہے کہ جو بھی ٹریک لیم ہے ان کا پالن کریں پاؤٹا صاحب کی کسانوں کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئی سرکانی پپلی والا میں تیسرہ دھان کی اندر کھولا ہے یہ دھان خرید کی اندر کی شروعات کی دوران ارجہ منتری سکرام چودری ناہن کی ودھائک ڈاکٹر راجی بندل پاؤٹا صاحب کی گشیو پج ٹیم بھی موجود رہے دوران ارجہ منتری سکرام چودری نے کہا کہ دھان کی اندر کھولوانے سے قریب بارہ پنچائے تو کوئی سیدھا فائدہ ملے گا اور سے پہلے پاؤٹا صاحب کے ہریپورٹوہانا ناہن کے کالا امب میں دھان کی اندر کھولنے سے لگ بھگ نو سو کسانوں کی لگ بھگ پچاس ہزہ کونٹل دھان تک کی خریدی گئی ہے اور جا منتری نے پرشاسن کا سہیوگ دینے کیلئے کسانوں کا دھنیواد کیا ہے